حالانکہ میں سارے کیسے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں مولانا رمضان صاحب ایک ڈرائیور صاحب تھے اس لیے کہ سب سے زیادہ وارداتی ہے ڈرائیوروں کو پتا رہتی ہے اس لیے کہ گاڑیاں انہی کی رہتی ہے صرف عبرت کے لیے بتاتا ہوں عبرت کے لیے ایک ڈرائیور صاحب تھے ان کی ملاقات مولانا صاحب سے ہوئی بات چل پڑی معاشرے کے حالات کو لے کر کے تو ڈرائیور صاحب کہنے لگے حضرت کیا بتائیں کیا نہ بتائیں رو نہ آتا ہے قوم کے حالات دیکھ کر گے تو پوچھ لیا مولانا صاحب نے بتاؤ حالات کیا ہیں اب سنیے گا اس کی زبانی وہ کہنے لگا میرے پاس کول آیا میرے دوست کا ڈرائیور صاحب فلا محلے میں گاڑی لگا دو مکرانے ہی کا محلہ ہے میں اس محلے کا نام نہیں لوں گا بس آپ سنتے چلیے فلا محلے میں گاڑی لگا دو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرا کام تو گاڑی چلا نا گاڑی لگا دی پھر فون کیا بھائی گاڑی لگ گئی اب تک سواری نہیں آئی کیا بات اس نے کہا پانچ منٹ رکے تو سہی پانچ منٹ وہ رکا اتنے میں ایک جوان لڑکا کر کے گاڑی میں بیٹھا اسی کے کچھی دیر کے بعد بھرکہ پوش ایک خاتون آ کر کے گاڑی میں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا اب گاڑی کھیچو ڈرائیور کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ سنا تمہیں ہککہ بککہ ہو گیا یار کیا بجے سب تو کہتے گاڑی اتنی نام سے چلانا کہیں تکر نہ لگ جائے ایک سیڈینٹ نہ ہو جائے بات سمجھ میں نہیں آئی گاڑی کھیچو کیا بجے خیر میں نے گاڑی شٹارٹ کی چلانے لگا مجھ سے کہا گیا گاڑی کو بیتیات ہوتے بھی لینا اس نے کہا پھر میرا زہن تھوڑا اور تھمک یار بات سمجھ میں نہیں آئی اس نے کہا ماملہ کچھ کھڑ بڑھے اس نے کہا میری گاڑی جائے کی ہائیوے ہائی آپ کو چلنا ہے تو چلو برنا اترو کہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ہائیوے ہائیوے چلو خیر چلے کچھ دور پہنچے پہنچنے کے بعد ایک دکان آئی گاڑی والے کو رکوایا رکواانے کے بعد پوچھا ڈرائیور صاحب آپ کیا کھاتے ہو میں تو کچھ نہیں کھاتا مجھے تو صرف تمہیں لے کر کے چلنا ہے کہا نے کچھ تو کھاتے ہوگے ڈرائیور نے کہا یار میں تو کچھ نہیں کھاتا کبھی کبھار تانسین کھا لیتا ہوں پندرہ بیس تانسینیں تڑوا کر کے لیا لو ڈرائیور صاحب اور وہ چپس کی دھیلیا اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے آیا اور لاکر کے گاڑی میں رکھے آپ دوڑاؤ گاڑی خیر گاڑی چلائی یہ حالات ہیں ہماری قوم کے گاڑی چلتی رہی چلتی رہی اجمیر شریف آیا گاڑی انتر ہوئی اجمیر شریف میں برائیور کو کافلا ہوتل ہے سیدھا کئی روکا نہ جائے سیدھا اسی ہوتل میں گاڑی لی جائے ہوتل میں گاڑی لے لی گئی دونوں گاڑی سے اترے اللہ بہتر جانے اللہ کا رسول جانے یا وہ دونوں جانے کہاں گئے کیا 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 نہ کیا آدھا گھنٹہ ہوا اور آدھے گھنٹے کے بعد دونوں واپس آئے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کا جملہ سنو کہتا ہے حضرت افسوس تو اس بات کا زیادہ ہو رہا ہے کہ ابھی اس خاتون کی شادی کی مہندی بھی نہیں سوکھی تھی شادی کی مہندی بھی ہاتھوں سے نہیں اتری تھی اور جوان بچی تھی آکر کے دونوں بیٹھے اور اسی خاتون نے برکا بھی اسی گاڑی میں پہلا خیر پھر کہا اب گاڑی پھر دوڑاؤ چلو مکرانہ خیر گاڑی دوڑائی وہ کہنے لگا راستے میں کول آ رہا تھا کسی کا اور وہ فون پر کہہ رہتی بس فلا جگہ ہوں آنے والی ہوں فلا جگہ ہوں آنے والی ہوں فلا جگہ ہوں آنے والی ہوں مکرانہ آیا گاڑی سے سیدھا اترتے دوڑتے ہوئے گھر میں گئی لڑکا بھی اتر گیا اب جس نے اس کو کرایہ دلوایا تھا یعنی کس نے ٹیکسی بوکنگ کروائی تھی اس کو اس نے فون لگایا ہوئے اور کہا بے غیرت تُو نے کون سے بندے کا کرایہ دلوایا رہے مجھے وہ کون تھے اور بات سمجھ میں نہ آئی راستے میں اس کے شوہر کا کول آ رہا تھا اپنے شوہر سے چھوٹ بول رہی تھی کہ اتنی دیر میں پہنچتے ہو اتنی دیر میں پہنچتے ہو آخر وہ تھے کون دونوں اب سامنے والے کا جملہ سنو اس نے کہا وہ دونوں محبت کرنے والے استغفر اللہ یہ ناجائز محبت استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ یہ ذہن بھٹکتے ہیں تو شادی ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے جوان بچیا ناجائز تارہ دقات قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے اگر غریب شوہر ملا ہے خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کی صیرت کو پڑھ کر کے غریب شوہروں کے ساتھ زندگی گزار لی جائے یار تجھے کوئی پانچ موسیقی